آپ کو یہاں پر پہنچنے کیلئے تقریباً سات کلومیٹر کا فاصلہ پیدل تیہ کرنا ہوتا ہے وہ بھی سیڑھیوں کی مدد سے جو کہ پانچ ہزار پانچ سو ہیں سیڑھیا ہیں تو اس کا مطلب ہے انچائی بھی ہوگی اور اس انچائی تک پہنچنے کیلئے آپ کو دو سے پانچ گھنٹے تو آرام سے لگ جاتے ہیں پر مسافر اتنی پریشانی کا سامنا کیوں کرتے ہیں تو چلیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اسلام علیکم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میری ویڈیو ایڈمز پیک کے بارے میں ہے جس کا دوسرا نام شری پدا ہے یہ ایک پہاڑ ہے جو کہ سری لنکا کے بلکل بیچ میں موجود ہے یہ پہاڑ سری لنکا کے صوبے سبر موہ میں ہے جو کہ کولمبو سے تقریباً 140 کلومیٹر کی دوری پر ہے اس پہاڑ کے قریب جو سب سے زیادہ شہر ہے وہ ہیٹن ہے اگر آپ ایڈمز پیک جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سے محلوں سے گزرنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو کولمبو پہنچنا پڑے گا کولمبو سے آپ کو ٹرین لینے پڑے گی جو آپ کو ہیٹن تک پہنچائے گی اور کولمبو سے ہیٹن تک پہنچنے کے لیے آپ کو پانچ سے سات گھنٹے تو آرام سے لگ جاتے ہیں یہ پہاڑ تقریباً 2245 میٹر ایک بڑے سے تکون کی شکل کا پہاڑ ہے آپ سیڑھیوں کی مدد سے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں اس پہاڑ کی بلکل ٹاپ پر آپ کو ایک مندر ملے گا اور اس مندر میں ایک ساتھ بہت سے پتھر ہیں اور ان پتھروں میں آپ کو ایک بڑا سا پاؤں کا نشان نظر آئے گا جس کی وجہ سے اس کو شری پدا بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مقدس پاؤں کے نشان پر یہ اتنا بڑا پاؤں کا نشان کس کا ہے اس میں بہت سے اقتلافات ہیں بدس کے مطابق یہ نشان بڑا کے ہیں جبکہ ہندووں کے مطابق یہ قدم ہنومان یا شیوہ کے ہیں اس وجہ سے اس پہاڑ کو شیوہ کی روشنی کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے عیسائیوں کے مطابق یہ پاؤں کے نشان سینٹ تھومس کے ہیں جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ قدم حضرت آدم علیہ السلام کے ہیں اور اسی مناسبت سے اس کا نام ایڈم سپیک یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا پہاڑ ہر سال کئی ہزار لوگ اتنا مشکل راستہ تیہ کر کے اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں سری لنکا میں اس جگہ کا شمار مشہور ترین جگہوں میں آتا ہے جہاں پر لوگ کھومنے کے لئے آتے ہیں صرف یہ جگہ عقیدت مند لوگوں کے لئے ہی اہم نہیں ہے بہت سے لوگ اس جگہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر بھی آتے ہیں کیونکہ ایڈگرد کے علاقے میں کافی ہریالی ہے یہاں پر ہائیکنگ اور ٹریکنگ بھی کی جاتی ہے ایڈمز پیک اس علاقے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے جبکہ یہ سری لنکا کی ساتھویں نمبر پر سب سے بڑی چوتی ہے اس پورے علاقے میں آپ کو کافی نایا پتھر بھی ملیں گے اس پہاڑ کے ایڈگرد وائل لائف ریزرف بھی ہے جو کہ گھر ہے ہاتھیوں چیتوں اور باقی جانوروں کا یہ پہاڑ سری لنکا کا میجر پانی کا ذریعہ ہے کیونکہ یہاں سے چار دریاں نکلتے ہیں حتیٰ کہ سری لنکا کے سب سے بڑا دریا مہاولی اس پہاڑ کو عموماً دسمبر سے میر تک ہی چڑھا جا سکتا ہے کیونکہ باقی مہینوں میں اتنی تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے کہ اس پہاڑ پر چڑھنا بالکل ناممکن ہے زیادہ تر جو زیارت کرنے کے لئے لوگ آتے ہیں وہ اپریل کے مہینے میں آتے ہیں زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس پہاڑ کو اس وقت چڑھا جائے جب سورج تلو ہو رہا ہوتا ہے جب اس پہاڑی کا سایا ایڈگرد کے علاقوں پر پڑھنے لگتا ہے جو کہ تکون شکل کا ہوتا ہے اور جیسے جیسے سورج چڑھنے لگتا ہے سایا نیچے کی طرف ڈھلنا شروع کر دیتا ہے جو کہ دیکھنے والوں کے لئے ایک بہت پرکشش اور خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اگر ہم اس پہاڑی کی تاریخ دیکھیں تو تو اس کا ذکر ہمیں چار سے پانچ قبل مسیح سے ملنا شروع ہوتا ہے فاہیان جو کہ ایک بہت بڑا چائنیز ٹریولر تھا جب سری لنکا میں ٹھیرا تو اس نے اس پہاڑی کا ذکر کیا اس کے علاوہ مارکو پولو نے بھی اپنے سفر نامیں ٹریولر میں اس کا ذکر کیا ہے پر اس کے سفر نامیں میں ہمیں فوٹ پرنٹس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ابن بطوتا جو کہ ایک مسلم ٹریولر تھا اور اس کا تعلق مراکو سے تھا وہ تو اس پہاڑی پر چڑھ بھی گیا اور اس نے تفصیل سے بتایا ہے اپنے سفر نامے میں اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے آپ کو سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور سیڑھیوں کے اٹھ گٹ چینز لگائی گئی ہیں تاکہ مسافر گر نہ جائیں لیوٹینن ملیم مالکن جس کا تعلق انگلینڈ کی فرسٹ ریجیمنٹ سے تھا سری لنکا میں جس کو پہلے زمانے میں سیلیون کہا جاتا تھا اس نے جو اپنا پورا احوال سنایا تو وہ گورنمنٹ گیزٹ میں چھپا تھا دس میں اٹھارہ سو پندرہ کی لیکن جان ڈیوی جو کی مشہور زمانہ کیمسٹ سر ہیمفی ڈیوی کا بھائی تھا اس نے اس چوٹی کو ایٹین سیونٹین میں سر کیا تھا اس نے بتایا کہ اس چوٹی پر ایک بہت بڑے پاؤں کا نشان ہے جس کے اردگر پتھر ہیں اور اس طرح سے لوگ اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں کچھ تو عقیدت مند ہوتے ہیں یا پھر کچھ تاریخی عدبار سے جبکہ کچھ قدرتی مناظر کو لفت اندوز کرنے کے لیے آتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا